اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات ایک بار پھر سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے دو بتائی جاری ہیں ایک تو سندھ کے کنالز کا ایشو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو جو سپیس درکار تھا جو کچھ سپیس آپ نے ڈیمانڈ کیا تھا اور اس کو مسلم لیگ نون نے پہلے اگری بھی کیا تھا اس کو اب شاید مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ اگری نہیں کر رہے تو سر اس پوری چیز کا ان اختلافات کا کیا حکومت کے اوپر کوئی اثر پڑے گا پی ایم ایل ایل نے جو باتیں رہی کیے وہ بھی پورے نہیں ہوئے لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ اس میں کوئی ہم نے ان سے سپیس مانگی تھی وہ ان کے پاس اب اپنی سپیس کوئی نہیں بند پا رہی وہ ہمیں کیا دیں گے اور کوئی کون اپنے سیاسی جو مخالف ہیں جن سے کل کو الیکشنز لڑنے ہے ان کو سپیس اتنی آسانی سے دے دیتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اگر کل کو کوئی سیاسی نقصان یا فائدہ ہونا ہے تو وہ ان دونوں کو ہونا ہے تو آج اگر کوئی پولیسی میکنگ ہو کوئی چیز آپ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی اعتماد میں لے تاکہ ہم اپنی انپوٹ بھی دیں اور اس میں بہتری لاسکیں کیونکہ اس کے فائدہ نقصان کے دونوں ذمہ دار ہیں اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں اور باقی ہمارا ان سے یہ کوئی نہیں ہے کہ ہم بچوں کی طرح حکومت چھوڑ دیں گے اور حکومت گرا دیں گے کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں نہیں کھیلنے دیا تو کوئی بھی نہیں کھیلے گا ایسی بات نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی ملک کو ان چیلنجز سے نکالنے کے لیے ان کے ساتھ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آخری وقت تک ان کے ہم ساتھ رہیں اور اس ملک کو اس قوم کو ان چیلنجز سے ہم نکال سکیں اچھا سر چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بلاول بٹو صاحب نے کہا کہ جب یہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے پورے معاملے میں وہ بیزی تھے اور اس کو سوٹ آؤٹ کرنے میں وہ لگے ہوئے تھے تو اس دوران یہ میٹنگز ہوئی اور اس دوران ان کو کنسلٹ نہیں کیا گیا لیکن اسی پورے پروسس کے دوران انہوں نے دیکھا کہ بلاول بٹو زرداری صاحب کی وزیر آزم صاحب سے مسلمی نون کے رہنماؤں سے عساق دار صاحب سے کنسسٹنٹلی ملاقاتیں اس وقت بھی ہوتی رہی تو کیا اس وقت بھی کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا یا پیپلز پارٹی کو اس وقت بھی کسی قسم کی کوئی مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا تھا یا انہیں آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا پورے معاملے میں دیکھیں اس وقت میرے خیال ہے چیرمن بلاول صاحب نے بڑا کلیر اس میں واضح آئیے بات کہی ہے کہ پی ایس ڈی پی کی جو اپروول تھی وہ اس دوران لی گئی اور ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں کیا گیا یہ اس وقت کی وہ بات تھی اچھا سر اس وقت اگر ہم بات کریں تو بلاول بٹو زرداری صاحب کے اس بیان کے بعد کیا کوئی مذاکرات پیپلز پارٹی کے مسلمی نون کے ساتھ وہ سٹارٹ ہوئے ہیں کیا ان معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کیا ملاقاتیں پھر شروع ہو رہی ہیں نہیں ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور اس میں اتنی جلدبازی بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ جو معاملات آئیم کے ساتھ ہوں گے وہ ہوں گے باقی حکومت کا تو اپنا اپینین ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ ہوگی اپنی سوچ ہے وہ جانے ان کا کام جالے اچھا سر اس وقت جو چوبیس تاریخ کو تحریک انصاف نے کال دی ہے اور وہ بتو آپ سے پہلے ہمارے ساتھ جو تحریک انصاف کے ایک رینما ہمارے پروگرام میں شامل تھے ان سے میں بار بار یہ سوال کرتا رہا کہ آپ کی آخر ڈیمانڈز کیا ہیں آپ آخر حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بار بار اسی چیز کو دھوراتے رہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم آئینی بینچ اور جو ہم سے سیٹیں چینی گئیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ روڈوں پہ آ کر اس طریقے سے پروٹسٹ کرنے سے یا عوامی پاور دکھانے سے جلسے کرنے سے یہ جو سسٹمیٹک چیزیں کی گئی ہیں آئین میں ترمیم بھی آئینی طریقے سے کی گئی آئینی بینچ بھی اس ترمیم کے ثروہ بنا پھر جو الیکشن ریزلٹس آئے وہ بھی ایک سسٹم کے ثروہ تو کیا سسٹم سے باہر اس طرح کے پروسس کے ثروہ کسی پروٹسٹ کے ثروہ کوئی ان کے معاملات حل ہو سکتے ہیں what do you think دیکھیں پورامن پروٹسٹ ہر آدمی کا حق ہے اور وہ طریقہ انصاف والے یقیناً انہیں کرنا چاہیے اور کرنے دینا چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ انہیں نہ چاہیے بلکل کرنے دینا چاہیے تو باقی ان کی اپنی سوچ ہے میرا نہیں خیال کے مقدمات عدالتوں میں ہو اب نہ تو افتخار چودری ہے نہ وہ ساکر نصار ہے نہ جسس گلزار ہے نہ پڈیال ہے تو اگر اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اس قسم کا ہوگا کہ پھونس دھادلی سے ہم کروا لیں گے تو وہ نہیں ہے یہ چھپیسمی آئینی ترمین جو ہے یہ اسی چیز کا راستہ روپنے کے لیے ہے کہ کسی بھی فرد واحد کو کسی شخصیت کو اپنی اجارہ داری قائم نہ کرنے بھی جائے اس کو بطور ادارہ مضبوط ہونا چاہیے ان کے جو خیصلے ہیں وہ بولے کہ کیا حقائق ہیں اور کیا سچ ہے تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں میرا ان سے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کبھی بات کردے وہاں موسیقی